السلام علیکم کیسے آپ سب یہاں پہ آپ ایک اور پیاری سی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کا آغاز سے پہلے ہی ہو چکا ہے یہ کیوٹو سی معزہ مجھے تو ابھی تک نہیں یقین آتا کہ بڑے ہو کے ہیں لیکن جب میں ویڈیوز دیکھتی تو تھوڑا تھوڑا پتا چلتا ہے مجھے ابھی بھی وہ دونوں جو ہیں وہ چھوٹی سی کیوٹ سی لگتے ہیں اور ان کو بائٹ کرنے کا ان کو میری فنگرز ہولڈ کرنے کا اتنا شوک ہے میں نے کھیلنے دیتی ہوں سامنٹائم ان کے ناخن بہت زور کے لگتے ہیں اور میں ناخن ان کے کاٹ بھی نہیں گئی ہوں میں ان کے ناخن سوچا ہے کہ دو مند تک بلکل بھی نہیں کاٹوں گی جب یہ تری منس کی ہو جائیں گی تب سٹارٹ کروں گی تاکہ انہیں بھاگنا دورنا کلائم کرنا چھلانگ مارنا اور یہ سب کرنا ایزی لی آجائے ورنہ اگر میں ان کے ناخن کاٹوں گی تو یہ ان کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اور کیٹ جو ہے وہ کیٹنز جو ہیں وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بلکل مطلب بے چین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نہ وہ اچھے سے کھیل سکتے ہیں نہ وہ دوڑ سکتے ہیں کہ دوسرے کے پیچھے اگر وہ دوڑیں تو وہ کلائم نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو میں میں مینلی جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ کیٹنز کے ناخن جائیں وہ زیادہ نہیں کاٹنے جائیں وہ جس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں کچھ ایسا تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ میں ان کے کھانے پکانے کے لیے آئی ہوں سو یہ میرے جو ہے وہ ٹراؤزر کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں کہ اوپر چھڑ کے آئیں اوہ مائی گوڈ بڑے شدید ان کے ناخن لگتے ہیں لیکن میں ٹولٹ کرتی ہوں بس اور جیسے یہ اوپر پہنچ جاتے ہیں یہ جمپ لگایا اور شلف پہ پہنچ گیا بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں آپس میں یا کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو جیسی آپ کیمرہ اٹھاتے ہیں کہ اوکے لیٹ می شوٹ دس ون سو میں سو کیپچر کر لوں اس منظر کو تو فوراں صحیح وہ منظر غائب ہو جاتا ہے سو یا سو میں نے بہت مطلب قوشش کی ہے کہ اچھے چھے ویڈیو ابھی میرے ساتھ تھوڑا سا کھیل رہے تھے بچے بھی آئے تھے نیبر سے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہاں پر یہ بلکل تری ویڈیو کی ہی ہیں یہاں پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اور لیو جائے اس کو میرا ہاتھ اتنا مطلب بار بار ہولڈ کرنا اسے کھیلنا بہت پسند ہے اچھا جناب تو آپ کی کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں آج کل پاکستان میں تو آج کل سردی آئی بھی ہے تو آپ لوگوں نے اپنا بہت بہت خیال رکھنا ہے اپنی اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے اچھا اچھا کھانا پینے ہے اور اچھے اچھے سے کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہلوے کھانے ہیں آپ نے بہت دھیر سارے ڈرائی فروٹس لینے ہیں نہیں آپ نے ہیلتی کھانا کھانا ہے اور ایسا کھانا ہے جس سے آپ کی صحت مزید اچھی ہو بجائے کہ آپ زیادہ آوازن پوٹ آن کرتے جائے سو پاکستان میں لوگ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ہے کہ موسم جو ہے سم ٹائم گرمی اب بھی تو یہاں پہ گرمیاں چل رہی ہیں لیکن گرمی کے موسم کبھی یہ پوری رات پارش رہی ہے صبح بھی بارش ہوتی رہی ہے آج ماشاءاللہ پورا دن اتنی اچھی بارش ہوتی رہی ہے تو مطلب بارش ہونے کے بعد موسم جب وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے سو گرمی والا وہ تاثر نہیں رہتا اور آج سے پانچ چھ سال پہلے یہاں پہ گرمیوں میں کبھی کسی نے فین نہیں جلایا تھا بلکہ فینز جو ہے وہ اکہ دکہ گھروں میں کوئی ریرلی کسی کے پاس ہوں تو ہوا کرتے تھے بات زیادہ تر جو ہے وہ گھروں میں فینز بھی نہیں تھے تو پانچ چھ سال کے بعد ایسا ہوا کہ گریجولی جیسے پوری دنیا کا گلوبل لیول پہ جو ہے وہ کلائمٹ چینج ہوا اور زیادہ جو ہے وہ گرمائش اور ٹیمپریچر انکریز کرنے لگے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا اب یہاں پہ کیا ہے کہ گرمیاں بہت شدید ہوتی ہیں گرمی میں آپ فین کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو اب ایک اور چیز بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے گرمی تو تھی اور چھوٹ چھوٹے مچھر بھی سم ٹائم آ جاتے ہیں سم ٹائم زیادہ نہیں بہت باریک مچھر ہوتے ہیں وہ مچھر رہے وہ پاکستان میں آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں شاید کسی نے دیکھے ہیں لیکن میں نے کبھی ایسے چھوٹ چھوٹے مچھر نہیں دیکھے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سو وہ مچھر بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں اگر آپ کا فین نہ ہو یا آپ نے کوئی کھڑکی وغیرہ کھولی ہوئی ہو اور دوسری بڑی بات ہے کہ اگر آپ فین لگا کے سوتے ہیں تو صبح آپ جو ہے آپ کو لائٹ سا فلو ہوا ہوتا ہے آپ کی صحت گھڑ بڑ وی بھی ہوتی ہے آپ کی بوڈی جو ہے وہ پین کر رہی ہوتی ہے اور مطلب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پوری رات اچھے سے نیند نہیں آئی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خار ہو چکا ہے اور وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ جو ہے یہ کنڈیشن جو ہے وہ لاسٹ کرتی اس کے بعد مطلب ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ آپ فین کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ہو مجھے تب فین کی عادت ہو گئی ہے پہلے نہیں تھی لیکن آپ مجھے عادت ہو گئی ہے اسپیشلی یہاں پہ ایک اور نیا کام شروع ہو چکا ہے وہ پاکستان کی طرح پہلے پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی جب کسی ٹائم پہ بجھلی جاتی تھی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے کینڈلز لا کے رکھی تھی کسی گھر میں امیجنسی لائٹ نہیں تھی کسی گھر میں فین نہیں تھا آج سے 6-7 سال پہلے اور امیجنسی لائٹس لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی تھی جب کبھی بائے کرتے تھے وہ ہمیشہ اپنے پاکستانی بہنمائیوں کے لیے بائے کرتے تھے جب کبھی پاکستان جانا ہوا ان کے لیے لے جاتے تھے گفٹ دیا کرتے تھے لیکن اب کیا ہو چکا ہے کہ اب یہاں پہ بھی آپ کو امیجنسی لائٹس کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ بھی آپ دو دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب لائٹس واپس آتی ہیں آپ کو واپس ساری چیزیں چارج کرنی پڑتی ہیں تو وہ ٹپیکل سا پاکستانی محول ہم لوگ بھی ہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور مطلب as compared to the other countries اگر میں سوچوں تو یہاں کی life جو ہے ٹھیک ہے میں اگر facilities کی بات کروں میں یہ چیز وہ چیز مطلب تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہیں ان کی بات کروں تو بہت اچھا ہے ترقی یافتہ ملک ہے سب کچھ ہے لیکن باقی جو کنٹری سے اگر ہم compare کریں تو ابھی بھی یہ کنٹری بہت سی کنٹری سے پیچھے ہے اگر ہم یوکے کی بات کریں امریکہ کی بات کریں کینیڈا کی کریں آسٹریلیا کی جرمنی کی اٹلی کی تو وہ کنٹریز بہت progressed ہیں وہاں پہ اگر کوئی اپنا پردیس رہ بھی رہا ہے اپنا ملک چھوڑ کے وہاں پہ گیا با بھی ہے تو اٹلیس ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ secure آپ کو neat clean environment ملتا ہے آپ کو مطلب بار بار آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑتا اچھا سا ایک محول ہے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ مطلب آپ کو تھوڑا بہت پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں مطلب وہ کہہ دے نا کہ دور کے ڈھول سوہانے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاؤ گے تو بتا نہیں یہ ہے وہ ہے یہ لیکن actually جب آپ کہیں جاتے ہو تو آپ وہاں پہ foreigner ہوتے ہو ٹھیک ہے آپ کی life آپ کی foreigner والی ہی آپ کو جنی پڑتی ہے دوسرے countries کا مجھے یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ text بے کرتے ہو تو آپ کو مطلب respect ملتی ہے ایک اچھے مطلب ایک structure ہوتا ہے اس کو follow کر کے آپ وہاں پہ اچھے سے اپنی life enjoy کرتے ہو اگر آپ اپنا ملک سے دور رہ بھی رہے ہو مطلب دیکھیں آپ پردیس کاٹ رہے ہو تو آپ یہ بھی سوچتے ہو کہ چلو آپ کو facilities ملی ہوئے ہیں آپ اچھا کمارہ ہو آپ اپنے گھر والوں کو support کرتے ہو پاکستان پیسہ بھیجتے ہو اپنے بہنمائیوں کی تعلیم میں اپنے بہنمائیوں کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کھر پاتے ہو ٹھیک ہے جیسے مرد حضرات ہیں ان کی specialی بات کر رہی ہوں میں سو مطلب یہاں پہ لیڈیز بھی ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ باہر countries میں لیڈیز بھی ویسے نہیں بیٹھتی ہیں لیڈیز بھی کچھ نہ کچھ ہنر سیکھ لیتی ہیں کچھ گھر بیٹھے کاروبار کر رہی ہیں چیزیں سیل کرتی ہیں اپنے status پر daily update کر رہی ہیں اور جنٹس بھی جو ہیں وہ کچھ گریز نہیں کرتے ان کو جس طرح کا بھی کام ملتا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے وہ کر رہے ہیں لیکن as compared to other countries پھر بھی یہ ملک بہت 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 بیچھے ابھی لیکن اگر پاکستان سے compare کریں تو ابھی بھی میں کہوں گی کہ زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان میں تو ہمارے خوبصورت پاکستان کو ہمارے جو ہے وہ سیاستدانوں نے کسی طرف نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ جس کے نام پہ یہ ملک بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو صحیح سلامت رکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت رکی دے گا ہماری دعا ہے اور آپ جب دوسرے ملکوں میں آتے ہیں جب آپ observe کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی life کو دوسرے ملکوں کی education کو جب آپ سارے procedures کو اچھے جیتے ہیں آپ کی country کے انیس بیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہیں تو وہ وہاں پہ کیوں مطلب happy ہیں یا ان کو کیوں لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے satisfied life ہے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے یہ life دیکھی نہیں ہے جس دن وہ یہ life دیکھتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے سیاستانوں نے بہت 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 بڑی نائنصافیاں گئی ہیں اور ہمارے ملک کو بڑا ہی نقصان پہنچایا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیو ناصر ہوگا پاکستان کا اللہ تعالی ہمیو ناصر ہوگا میرے پیارے پاکستان کے لوگوں کا انشاءاللہ تعالی کوشش ہے دعا ہے ہماری اور میں بھی انشاءاللہ اپنی qualification کمپلیٹ کر کے واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہوں جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہی والی بات ہے کہ پتہ نہیں آپ تو محاورے بھی بھول گئے توتی نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے something like that کچھ تھا محاورہ پڑھا کرتے تھے اردو میں لیکن کترے کترے سے دریا بنتا ہے یہ بھی محاورہ ہم نہیں پڑھا ہے تو انشاءاللہ تعالی کترے کترے سے ہی دریا بنائیں گے اپنے پاکستان کے لئے انشاءاللہ تعالی اور آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے میلے بھی دعا کیجئے گا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میرے خیال میں ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیلی ولوگنگ کروں تو پلیز مجھے موٹیویشن دیجئے اور اگر آپ مجھے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میں کس چیز پر ویڈیو بناوں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹ ضرور ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے آپ سے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی